اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو اب ہم نے جمعے کے حوالے کر دیا تو ان کا نظریہ کیا ہوتا ہے ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب تو قرآن مجید کی تلاوت قبر پر ہوتی رہے گی وہ قبر کے سوال اور عذاب سے محفوظ رہے گا اور جمعے آنے کے بعد تو سوال اور عذاب بہرحال ساکت ہو جاتا ہے اس نظریہ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے حوالے کر دیا اللہ غفور رحیم ہے ہو سکتا ہے وہ اس حیلے سے اس میت کی مغفرت کر دے اور اس سے قبر کا عذاب اور سوال ساکت کر دے ہم کسی شخص کو قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور اللہ تعالیٰ سے میت کی مغفرت اور اس سے عذاب اور سوال ساکت کرنے کی امید رکھنے سے منع نہیں کرتے لیکن یہ نظریہ جو ہے بہرحال بلا دلیل جس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو جمعہ آنے کے بعد وہ عذاب ختم نہیں ہوتا یہ تو ہو سکتا ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی برکت سے عذاب نہ ہو لیکن جمعے کے بعد اس سے عذاب بلکل ختم ہو جائے یہ ثابت نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ بعض گناہگاروں کو قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے گا اور قیامت تک کے عرصے میں بے شمار جمعہ آئیں گے اور ان جمعوں کے بعد عذاب ہوتا رہے گا امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک شب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائل آپ کو عرض مقدسہ کی طرف لے گئے وہاں آپ کو دکھایا کہ بعض لوگوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تفصیل بتائی میں نے کہا تم دونوں مجھے آج رات پھر سیر کراتے رہے ہو سو مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا تھا انہوں نے کہا اچھا آپ نے جس شخص کے موہ میں گدی تک اور گدی سے موہ تک لوہی کے سلاک کو ڈالے جاتے دیکھا یہ جھوٹا آدمی تھا یہ ایک جھوٹی بات کہتا اور یہ بات سب جگہ پھیل جاتی اس کو قیامت تک عذاب دیا جاتا رہے اور آپ نے جس شخص کے سر کو پتھر سے پھاڑے جاتے ہوئے دیکھا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا یہ رات کو قرآن مجید سے عراس کر کے سو جاتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور اس کو قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا سبی بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ آنے کے بعد قبر میں عذاب ختم نہیں ہوتا اور احادیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ جس شخص کو جمعہ کی دن دفن کیا جائے اس پر قبر میں عذاب نہیں ہوتا یا اس سے قبر میں سوال نہیں ہوتا البتہ احادیث مبارکہ میں یہ سرحہ ضرور موجود ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے جمعہ کی رات یعنی جمعہ رات کا دن گزارہ بھی جب مغرب کے بعد جمعہ کی رات آ جائے گی تو جو شخص جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے فوت ہونے پر ہے اس کی اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس سے سوال نہیں ہوتا لیکن جمعہ کے دن دفنائے جانے پر کوئی روایت نہیں اب آپ اس کو جمعہ کے دن دفنائے یا ہفتے کے دن دفنائے it doesn't really matter لیکن فوت ہونے والے پر روایت ہے قبر میں دفن ہونے والے پر کوئی روایت موجود نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درست سے جہاں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا وہاں پر ایک بے دلیل روایت جو ہمارے ہاں پڑ جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی جاننے میں مدد میری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ